جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوِ ذات الرقعہ میں نکلے تو ایک مسلمان نے کسی مشرق کی عورت کو قتل کر دیا اس مشرق نے قسم کھائی کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب میں سے کسی کا خون نہ بہا دوں باز نہیں آ سکتا چنانچہ وہ اسی تلاش میں نکلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم دھونڈتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منزل میں اترے اور فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا تو ایک مہاجر اور ایک انساری اس محمد کے لئے مستعد ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم دونوں گھاٹی کے سیرے پر رہو جب دونوں گھاٹی کے سیرے کی طرف چلے اور وہاں پہنچے تو انہوں نے تیع کیا کہ باری باری پہنا دیں گے تو مہاجر صحابی لیڑ گئے اور انساری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور ساتھ ساتھ پہرہ بھی دیتے رہے نماز پڑھتے میں اچانک وہ مشرک آیا جب اس نے دور سے اس انساری کے جسم کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی قوم کا محافظ انگے بان ہے اس کافر نے آپ پر تیر چلایا جو آپ کو لگا تو آپ نے اسے نکالا اور نماز میں مشبور رہے یہاں تک کہ اس نے آپ کو تین تیر مارے پھر آپ نے رکو اور سہزہ کیا پھر اپنے مہاجر ساتھی کو جگایا جب اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہوشیار اور چکنہ ہو گئے ہیں تو بھاگ گیا جب مہاجر نے انساری کا کھون دیکھا تو کہا سبحان اللہ آپ نے پہلے ہی تیر میں مجھے کیوں نہیں بیدار کیا تو انساری نے کہا میں نماز میں قرآن کی ایک صورت پڑھ رہا تھا مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اسے بند کروں ادھوری چھوڑوں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زخم سے خون بہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نا نماز فاسد ہوتی ہے جو لوگ خون کے بہنے سے وضو کے ٹوٹ جانے کے قائل ہیں وہ ایک تو حیث اور استحادے کے خون سے اور نقصیر کی بابت روایات سے استدالال کرتے ہیں جن میں نقصیر پھوڑنے کو بھی ناکس وضو بتلایا گیا ہے